اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین بارئی الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والمعصومین اما بعد تعلیمات نحج البلاہ کے حوالے سے آج کے سیشن میں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرامین کی اس مجموعے نحج البلاہ کے آخری حصے یعنی کلمات کسار یا جن کو ہکم کہا گیا ہے اس میں سے کلمہ نمبر ایک کی وضاحت کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں نئے ناظرین و سامین کی خدمت میں انتہائی اختصار کے ساتھ نحج البلاہ کا تعارف کے طور پر اگرچہ ضرورت نہیں ہے بات دہرانی کہ الحمدللہ قوم میں اب نحج البلاہ کا ایک تعارف اور ایک پہچان کافی حد تک ہو چکی ہے لیکن جوانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے کہ سید رضی نے جو اس وقت بغداد میں ایک بہت بڑی شخصیت اور ایک بہت بڑا علمی خاندان تھا شیخ مفید کے شاگردوں میں سے ہیں سید رضی اور سید مرتضی اور شیخ توسی جو حوضہ علمی نجف کے بانی بنے ہیں اور حوضہ علمی نجف جو ہزار سال سے زیادہ حوضہ علمی نجف چل رہا ہے یہ شیخ توسی آلاللہ مقامہ ہو شیخ مفید کے بھی شاگرد ہیں اور سید رضی اور سید مرتضی کے بھی شاگرد ہیں سید رضی نے اس دور میں نحج البلاغہ جمع کیا ہے کلمات جناب امیر علیہ السلام کے مختلف حصوں کو لے کے ان میں سے کچھ انتخاب کیا ہے اور اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے وہ طولانی خطبات دوسرا حصہ زیادہ تر خطوط اور وسیعتیں ہیں اور تیسرے حصے میں بالکل مختصر کلمات یہ سید رضی نے چار سو ہجری میں یہ مجموعہ مکمل کیا ہے اور چار سو چھے ہجری میں سید رضی کی رہلت ہوتی ہے تو نحج البلاغہ کو ایک ہزار اور تقریباً پینتیس سال ہوئے ہیں اس کتاب کو جمع ہوئے مختلف انامین سے ہم ہدایت چینل سے نحج البلاغہ کے متعلق چار پانچ سالوں سے گفتگو کر رہے ہیں میں اس سیشن میں ایک نئے سلسلے کو تعلیمات نحج البلاغہ ہی کے عنوان سے آگے بڑھا رہا ہوں اور وہ ہے ان آخری حصے کو کلمات کسار کو جو چار سو اسی مختصر کلمات پر مبنی ہے اس کے پہلا کلمہ ہم پیش خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ حضرات اس طرف توجہ رکھیں کہ یہ کلمہ جو کلمات کسار میں نمبر ایک ہے یہ کلمہ فقط دو جملات پر مشتمل ہے لیکن جو نحج البلاغہ کے اصل مسادر ہیں جن مسادر کو سید رضی نے نحج البلاغہ میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا اور ایک وجہ یہ بنی ہے کہ لوگوں نے سید رضی کی عظمت کے جو قائل نہیں تھے انہوں نے اس مجموعے پر اتراز کیا کہ یہ مختلف اترازات جو ہوتے رہے کہ سید رضی کا کلام ہے یا یہ اس کا سلسلہ کیا ہے لیکن اگر آپ اس کتاب کے اب مسادر کو اور مسانید کو دیکھیں تو الحمدللہ اس دور میں علماء اکرام نے ان کے اصل معاخذ کا پتہ لگایا ہے اور جو نحج البلاغ کے متعلقہ شوق رکھتے ہیں ان حضرات کو بھی یہ یقیناً ایک دلچسپی کا موضوع لگے گا کہ یہ پہلا کلمہ جو جناب امیر علیہ السلام کا یہاں سید رضی نے انتخاب کیا ہے یہ امیر علیہ السلام کی جناب امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو ایک طلانی وسیعت ہے اور ایک سید عبدالزہرہ ہیں جنہوں نے چار جلدوں میں مسادیر و نحج البلاغہ و مسانیدوہا چار جلدوں میں ان کی کتاب ہے جس کو انہوں نے فقط لکھا ہی اسی موضوع پہ ہے کہ نحج البلاغہ کے معاخذ کیا ہیں تو انہوں نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک طلانی وسیعت ہے جناب امام امیر علیہ السلام کی جناب امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو اور اس میں سے سید رضی نے یہ ایک کلمہ جو ہے وہ انتخاب کیا جو زیادہ سے زیادہ دو جملات پر مشتمل ہے اب اگر اس ایک کلمہ اس اصل وسیعت نامے کو مد نظر رکھا جائے تو پھر اس ایک کلمہ کی تشریح بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سید رضی کا طریقے کار کیا تھا اور انہوں نے کیسے اس مجموعے کو اکٹھا کیا ہے اب دیکھئے مثلا میں اصل کلمات کسار کے اس حصے کو آپ حضرات کے سامنے ناکل کر دوں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جناب امیر علیہ السلام جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے دو سال ختم کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے یہ مفتجہ حسین مرحوم کا ترجمہ ہم نے ناکل کیا ہے اور سیدہ عبدالزہرہ نے مسادیر میں یہ لکھا ہے کہ بعض نسخوں میں اور اصل جہاں سے یہ کلمہ لیا گیا ہے اس میں ایک جملے کا اضافہ بھی ہے اور وہ ان دو جملوں کے درمیان لا زہرن فیرکب کہ اس دو سال مکمل کیے جانے والے اونٹ کے بچے کی پوشت اتنی طاقتوار نہیں ہے کہ اس پر سوار ہوا جائے ولا زرعن فیحلب اور نہیں اس کے پستان ہیں اور اس کے تھان ہیں کہ اس کو دوہا جائے یعنی نہ دودھ کے کام آ سکتا ہے نہ سواری کے کام آ سکتا ہے وہ اس کے درمیان ایک جملہ جو انہوں نے ناکل کیا ہے وہ جملہ یہ ہے کہ ولا وبرن فیسلب اس کی بال بھی نہیں ہے اس کے جن سے فائدہ اٹھایا جائے اور جن کو چونکہ اونٹ کے بالوں سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی پشم وغیرہ جو ہیں وہ جن کاموں میں آتی ہے اس کے بال بھی اس کی پشم بھی نہیں ہے کہ جس کو اتارا جائے اس سے اور اس کو کسی فائدے کے لیے استعمال کیا جائے یہ ایک جملہ باز مسادر میں باز خطب میں اضافہ ہے تو یہی سے آپ کو اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ سید رضی نے کس انداز سے اس مجموعے کو کس محنت سے جمع کیا ہے اور جو افراد اس پہ اتراز کرتے ہیں گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ شید سید رضی کی گفتگو ہے یا اس حوالے سے تو ان کو یہاں سے جواب مل سکتا ہے ان مسادر سے بہرحال مہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمیل علیہ السلام کے یہ وسیعت اگر پوری دیکھی جائے تو یہ جملہ جو ہیں وہ اور یہ کلمات کسار کا حصہ آسانی سے سمجھا سکتا ہے بات دھورا رہا ہوں کہ جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھئے کہ اس فتنے کی حالت میں ایسے رہو جیسے اونٹ کا دو سالہ بچہ ہوتا ہے کہ نہ وہ سواری کے قابل ہوتا ہے نہ اس کی پشم ہوتی ہے جس سے استفادہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو دودھ ہوتا ہے یعنی کسی کام میں گویا بلکل ہی اس کو کسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تو جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں فتنوں میں ایسے رہو کہ کسی کو آپ سے کوئی توقع کوئی امید اور فائدے کا کوئی سہارا نہ ہو کہ ہاں ہم بھی اس سے اس فتنے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس لئے کہ زمانے میں سلسلہ یہی چلتا ہے کہ جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں اور وہ فتنہ پرداز لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ کس کس کو ہم کس کس انداز سے ان فتنوں میں انوالو کر سکتے ہیں لہذا جناب عمیل علیہ السلام کا اس چار سو اسی کلمات کے اس مختصر سے حصے میں پہلا جملہ ہی یہی ہے کہ آپ پہلے تو فتنوں کو پہچانیں ابھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو اگر فتنے فساد کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہے کیا تو پھر وہ اس میں نہ جانتے ہوئے علج جائے گا لہذا وہ احادیث جو کہتے ہیں کہ مومن کی فراست اور مومن بڑا دوربین ہوتا ہے دور دیکھنے والا ہوتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو دور تک نگاہ کرنی چاہیے کہ کہیں لوگ فتنے میں آپ کو بھی انوال نہ کر لیں اور اکثر لوگ فتنے میں انوال اسی لیے ہو جاتے ہیں ملوث اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور ان کو کہا جاتے ہیں نہیں یہ فتنہ نہیں ہے یہی تو دین کی خدمت ہے لہذا مومن کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ فتنوں سے بچنا چاہے تو اور اس کو بچنا چاہیے جنابی عمیلہ السلام کا یہ حکم ہے اس میں تو بہرحال اس سے الفتنہ تو اشد من القاتل کے حد تک بھی جو ملات آئے ہیں اور قرآن مجید کا بھی یہی مفہوم ہے تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے جنابی عمیلہ السلام نے یا فرمایا کہ اس انداز کو اپنا ہو کہ لوگ آپ سے کوئی امید ہی نہ رکھیں کہ ہمیں ان فتنوں میں کسی اور سے استفادہ ہو سکتا ہے لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم فتنوں میں اپنے آپ کو ایک طرف رکھیں لیکن فتنوں کے مقابلے کے لیے اب ایک ہے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فتنوں میں آپ کو ایک طرف رکھئے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اپنے آپ کو ایک طرف رکھیں بعض اوقات اگر دین کے خلاف فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے تو یہاں علیدہ فرض بنتا ہے کہ اس فتنے کو خاموش کرنے کے لیے آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ انجام دینا چاہئے اب فتنے کی خاموشی کے لیے دیکھنا ہوگا کہ فتنہ کس قسم کا ہے اور اس کو خاموش کیسے کیا جا سکتا ہے مثلا بعض اوقات فقط اطلاحی کہ یہ فتنہ ہے جنابی علیہ السلام کے کلمات میں سے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جنابی علیہ السلام نے علاج بھی بتلایا راہیں بھی بتلایا ہیں کہ فتنے میں اگر دنیا گھری ہوئی ہے تو آپ کس انداز سے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ کوشش کریں کہ فتنوں میں اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھیں اب لفظ فتنہ جو ہے وہ حقیقت میں قرآن مجید میں بار بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس حد تک بھی استعمال ہوا ہے کہ آپ اگر المال والبنون فتنہ یہ مال اور اولاد جو ہیں وہ مال اور اولاد کو قرآن مجید نے فتنہ قرار دیا تو اب لفظ فتنہ قرآن مجید میں اکثر جو استعمال ہوا ہے وہ استعمال ہوا ہے امتحان کے طور پر اب حقیقت میں لفظ فتن جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ سونے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب سونے کو خالص کرنے کے لیے اور اس سے اضافی جو ناخالص چیزیں ہیں ان کو اس سے الگ کرنے کے لیے سونے کو ایک حد تک بھٹی میں اور ایک گرم جگہ پر رکھا جاتا ہے اور اس کو پگلایا جاتا ہے تاکہ اس سے ناخالص چیزیں جو ہیں وہ الگ ہو جائیں یہ عمل جو سونے کو خالص اور ناخالص چیزیں الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس بھٹی کو اور اس عمل کو فتنہ کہا جاتا ہے پھر بعد میں ہر امتحان کے لیے ہر آزمائش کے لیے لفظ فتنہ استعمال ہونے لگا ہے تو فتنے سے مراد قرآن مجید میں زیادہ تر جوہاں وہ پہلو لیا گیا ہے امتحان تو اب یہاں جنابی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتنوں میں یعنی حقیقت میں فتنہ لفظ یہاں جنابی علیہ السلام نے اس وقت استعمال کیا ہے کہ جب دین اسلام کے خلاف دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف کچھ امور انجام دیے جا رہے ہوں اور کوشش یہ کی جا رہی ہو کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں آپ کو کیسے کرنا ہے پہلا مرحل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں پھر اگلا مرحل یہ ہے کہ آپ اس فتنے کو خاموش کرنے کے لیے کیسے کوشش کر سکتے ہیں لہذا اگر کوئی شخص جہاں وہ اس ایک جملے سے سارے مفاہیم عقص کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ کلمہ کلمہ نمبر ایک کلمہ تکسار کا پہلا جملہ یہ جنابی امام حسن علیہ السلام کی وہ تفصیلی وسیعت ہے چند جملات اس وسیعت سے عرض کر دیتے ہیں تاکہ ایک اندازہ ہو اور اس کلمہ تکسار کے اس حصے کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جنابی امی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا کیا کرنا ہوگا اس وقت جب اس قوم اس قوم میں گھر جاؤ یعنی جنابی امی علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ایک مخصوص حالات میں اب یہ کون سا زمانہ ہوگا اس پہ گفتگو جو ہیں وہ کی جا سکتی ہے لیکن جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ ایسی قوم میں اور ایسے افراد میں گھر جاؤ گے جب ان افراد کے بچے اس قوم کے بچے گمراہ ہوں گے ان کے جوان ہوا پرست ہوں گے شاب ہم فاتقن اس قوم کے جوان ہوا پرست ہوں گے خواہشوں کے پجاری ہوں گے اور بزرگان کی کیا حالت ہوگی لا یعمرون بالمعروف ولا ینحا ان المنکر وہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ انجام دینے سے بھاگ رہے ہوں گے اب یہاں جناب امی علیہ السلام نے بچوں کی حالت بھی بیان کی ہے جوانوں کی بھی حالت بیان کی ہے اور بزرگوں کی بھی حالت بیان کی ہے دلچسپ جملہ ہے یہ کہ جوانوں کو جب وہ ہوا پرستی کے حوالے سے بچوں کو جناب امی علیہ السلام نے گمراہی کے حوالے سے اور بزرگوں کو جناب امی علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی ادائیگی سے دور رہنے کی وجہ سے یاد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ قوم جو ہیں اس وقت گویا دین سے دور ہے بچے گمراہ ہیں جوان ہوا پرست ہو گئے پڑے ہیں اور بزرگ جو ہیں وہ ان کو توجہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کو کہیے ان جوانوں کو کہیے یا قوم کے دوسرے فتنے میں مبتلا افراد کی ہدایت کے لیے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ ادا کریں تو یہ سارے اپنے اپنے فرائض چھوڑے ہوئے ہیں ویا ان جملات کا مفہوم یہی بنتا ہے بچے بھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں جوان جو ہیں وہ بھی دین سے دور ہو رہے ہیں اور جو ڈیوٹی اور جو فریضہ بزرگوں کا تھا وہ بھی اس کی انجام دہی میں کوتا ہی کر رہے ہیں جنابی عمیل علیہ السلام فرماتا ہے بیٹا جب یہ حالت ہو قوم کی اور آپ ایسے حالات میں گھر جائیں آگے پھر جنابی عمیل علیہ السلام نے اس قوم کے اور حالات بھی بتلائے رمایتیں ہیں میں بالکل خلاصہ پیش کر رہا ہوں وہ کافی تفصیلی وسیعت ہے اس وسیعت کو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس وسیعت کا حوالہ سید عبدالزہرہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے مسانید اور مسادیر ناج البلاغہ میں اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی شرح پیام امام میں اس وسیعت کو تفصیل سے لکھا ہے اور میں اس سے چند جملیات جو ہیں وہ عرض کر رہا ہوں جنابی عمیل علیہ السلام نے یہ تین چیزیں بیان کی ہیں کہ ان کے بچے گمراہ ہوں گے جوان ہوا پرست ہو جائیں گے اور بزرگان ان کے بوڑے جو ہیں وہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے فرائض کو ترک کر چکے ہوں گے پھر جنابی عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا وہ دور ایسا ہوگا کہ اس قوم کے علماء دنیا پرست اور مغلوب ہوا نفس ہوں گے اب یہ علماء کرام کی بھی فرائض اس میں جو ہیں وہ بیان ہے کہ اگر علماء کرام علم کی روپ میں اور علماء کے لباس میں بھی اپنے فرائض انجام دیں تو جنابی عمیل علیہ السلام ان کو بھی اسی قوم میں اور اسی زمرے میں حساب کرتے ہیں کہ جن سے دور رہنے کی اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہیں کہ کیا ان میں جنابی عمیل علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء کیا کریں گے علماء دنیا پرست ہوں گے ان کا سارا ہم و غم جو ہیں وہ ان کا دنیا ہوگی اور پھر جنابی عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوا نفس ان پر غالب ہوگی اور آگے چل کے ایک جگہ پر جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں اخوان الظاہر و آداء السرائر اس وقت اس قوم کے حالت یہ ہوگی کہ ظاہری طور پر تو وہ بھائی ہوں گے ظاہری طور پر بھائیچارے کے بڑے دعوے کریں گے محبت و پیار کا اور اخوت کا بڑا ایک ان کے ہاں دعویٰ ہوگا لیکن اندر سے وہ دشمن ہوں گے اور اسی کو اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو اسی کا نام جو ہے وہ نفاق رکھا گیا ہے یعنی منافقت کا زور ہوگا کہ زبانی زبانی اور سامنے جو ہے وہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کو پیارا بھائی کہا جائے گا لیکن اندر میں دل میں اور تنہائیوں میں جو ہے وہ آپ کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور گویا حقیقت میں آپ کو نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ ہوگا یہی ظاہری طور پر کچھ اور اندر سے کچھ اب جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوستی کا میعار تقویٰ نہیں ہوگا بلکہ دوستی کا میعار جو ہے وہ کچھ اور ہوگا اب اس دوستی کا میعار اگر تقویٰ ہو تو وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو تقویٰ کو میعار بنا کے دوستی کو نباتے ہیں تو پھر وہ انسان کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں دیکھئے وسیعت کا یہ جو جملہ کلمات کے سار جو سید رضی نے نحج الولاغہ میں عرض کیا ہے وہ ذہن میں رہے اس کی وضاحت تب ہی سمجھا سکے گی جب یہ جملات کہ اس زمانے میں جو لوگ دوستی کریں گے ان کی دوستی کا میعار تقویٰ نہیں ہوگا اب اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس قوم کو اور اپنے آپ کو پہچانیں اور پھر جناب عمیل علیہ السلام کے ان فرامین کو دیکھیں تو پھر ہمیں اس کے علاج کے لیے اس کلمہ پر عمل کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور ہم اپنے لیے اس پر عمل کرنا ضروری بھی سمجھیں گے دوستی کا میعار تقویٰ نہیں ہوگا بلکہ دوستی کے میعار جو ہیں وہ اپنے فوائدے دنیاوی ہوں گے جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدہ ہوتے ہیں تو برائیاں بیان کریں گے اور جب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے تو ان کی تعریفیں بیان کریں گے جناب عمیر کا اگلا فرمانہ ہے سنت کو موت کی گھاٹ اتاریں گے اور بدعتوں کو زندہ رکھیں گے یہ چند فرامین ہیں اور چند جملات ہیں جو اس قوم کے حالت ہیں بیان کرتے ہیں اب ہمیں ایک ایک جملے پہ اگر غور کریں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ جو ہیں وہ ان جملات کے مستحق یہی زمانہ ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ وسیعت جناب عمیر حسن مجتبہ علیہ السلام کو کی جا رہی ہے اور عمیر فرماتے ہیں بیٹا اگر آپ اس قوم میں گر جائیں یعنی حق اور باطل میں ہمیشہ یہ سلسلہ رکھا ہے کہ حق پرست اپنے امام کے وسیعتوں کو اور اپنے امام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہیں اور عمیر ماسومین علیہ السلام ہوں یا بلکہ خود انبیاء ہوں تو ان کی زندگیوں میں بھی کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ برائیاں اور یہ کوتائیاں انجام دے رہے ہوتے ہیں لہذا یہ ظاہری طور پر وسیعت تو جناب امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو ہے اور گفتگو امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے زمانے کی ہو رہی ہے لیکن وہ قوم اور ایسے افراد ہر دور میں رہے ہیں اور اس دور میں بھی ایک بہت بڑی تعداد بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ مجارٹی انہی کی ہے لہذا مجارٹی کوئی میار نہیں ہوتا ہے بلکہ میار حق ہوتا ہے خواہ اکیل حسن مجتبہ کیا مجبوری تھی جناب امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو کہ اس حاکم شام کے ساتھ بھی وہ سلو کرنی پڑی تو قومیں جب رہنماؤں کو چھوڑ دیتی ہیں اور قومیں جب مقدس حادیوں کو بھی چھوڑ دیتی ہیں تو پھر حادی اور رہنما بھی اور قائدین بھی مجبور ہو جاتے ہیں پھر ان کو اس انداز کو اپنانا پڑتا ہے ورنہ ان فتنوں کو روکنے کے لیے انشاءاللہ آرز کریں گے کہ عملی قدم کا بھی جناب امیل علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں فرمایا کہ آپ فتنوں کو روک سکتے ہیں تو روکنا چاہیے لیکن یہ حالت وہ ہے کہ جب آپ کے پاس روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور رکھو الگ رکھو آپ اس قوم میں شامل مت ہو جاؤ کہ جو قوم ان فتنوں میں مبتلا ہے اور ان فتنوں میں آپ کو بھی مبتلا کرنا چاہتی ہے لہذا یہ ایک اس زمانے کے اندر رہنے کا بہترین اصول ہے جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قوم کے حوالے سے آپ بھی ان کی برائیوں میں شامل نہ ہو جاؤ آگے چل کے جناب امیل علیہ السلام اس وسیعت میں فرماتے ہیں فَأَحْمَكُ النَّاسِ مَنْ أَصِفَ أَلَا فَقْدِهِمْ اَوْ سُرَّ بِكَسْرَتِهِمْ اب کتنا احمق ہے وہ بندہ جو اس قسم کے افراد کے الگ ہونے سے اور ان سے جدائی پر افسوس کرتا ہے کہ ہائے میں اس قوم سے دور ہوں یہ قوم مجھ سے دور ہے اور احمق ہے وہ شخص جو ایسے افراد کے اپنے گرد ہونے کی وجہ سے خوش اور مسرور ہوتا ہے یعنی یہ افراد ایسے ہیں ان سے دوری انسان کے تأصف کا ذریعہ نہیں بننی چاہیے اور ان کا قرب اور آپ کے اردگرد ان کی کسرت آپ کو خوش نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ ایسے افراد ہیں کہ جن کی دوری انسان کے فائدے کے لیے ہے اور جن کا قرب اور جن کے نزدیک ہونا انسان کے بالخصوص دین کے لیے نقصان دے ہے لہذا جنابی عمیلہ علیہ السلام نے یہاں تک بہت ہی مہم جملہ ہے جنابی عمیلہ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں سے احمق ہے وہ شخص منعصف اللہ فقدہم کہ اس قسم کے افراد کی جدائی اور ان افراد سے دوری کی وجہ سے وہ افسوس کرے اور ان افراد کی اکثر پر وہ خوشی ہو اب وہ جملہ آتا ہے جو جملہ ناجلبلاغہ میں سید رضی نے کلمات کسار کا پہلا جملہ قرار دیا ہے اکثر حضرات جو ہیں وہ اور اکثر ناجلبلاغہ کو بیان کرنے والے افراد کے ازہان میں بھی جب اس جملے کو وہ بیان کرتے ہیں تو سمجھانا سمجھنا جو ہیں وہ مشکل ہو جاتا ہے اب اگر اس کا بیک گراؤنڈ سامنے ہو اور اس کی تفصیل سامنے ہو تو بہت آسان ہے اس جملے کو سمجھنا کہ ایسے افراد جن کے بچے گمراہ ہوں جن کے جوان ہوا پرست ہوں جن کے علماء دنیا پرست ہوں اور جن کے بزرگ عمر بالمعروف اور نحیہ نلمن کر کے فریضے کو ترک کیے بیٹھے ہوں جو ظاہر سے کچھ ہوں اور باطن میں کچھ ہوں تو جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کن فی الفتنتے کا ابن اللبون بیٹا اب ایسے حالات میں اپنے آپ کو اس مقام پر رکھو کہ جیسے اونٹنی کا وہ دو سال کا بچہ ہوتا ہے جس سے کسی قسم کے فائدے کی توقع نہیں ہوتی یعنی یہ افراد آپ سے کوئی توقع نہ رکھیں کہ ہم بھی امام حسن محتویٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ شامل کر لیں یہ سلسلہ ایک عمومی ہے آپ حضرات جو ہیں وہ اس سے اچھی طریقے پر واقف ہیں کہ جب وسیعت جو ہیں وہ کسی معصوم ہستی کو کی جا رہی ہو تو سامنے معصوم ہستی ہوتی ہے اور مصداق اس کا پوری قوم ہوتی ہے لہٰذا جناب امام حسن محتویٰ علیہ السلام کو یہ جملات جب امام فرما رہے ہیں تو حقیقت میں امام باپ کے جگہ پہ ہوتا ہے وہ ہر بیٹے کے لیے اولاد میں سے ہر ایک کے لیے جناب امیر علیہ السلام کی یہ اہدایات ہیں اسی طریقے پر ناجلبلاغہ کے دوسرے حصے کے وسیعت نامہ اکتیس کو اگر دیکھیں تو وہاں بھی ظاہری طور پر جناب امام حسن محتویٰ علیہ السلام کو وسیعت کی جا رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ منشور انسانیت ہے اور اس منشور انسانیت میں قیامت تک کی ہدایات موجود ہیں اور یہ جھلک بھی جو ہیں وہ یہ اس وسیعت نامہ سے یعنی ناجلبلاغہ میں جو وسیعت اکتیس ہے تفصیلی یہ اس حصے سے الگ ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اب تک لگے ہوئے ہیں ان کلماتیں جناب امیر علیہ السلام کو جمع کرنے کے لیے جو سید رضی سے رہ گئے ہیں اور میں نے گزشتہ کسی سیشن میں بھی ناکل کیا تھا کہ علماء کرام نے اس انداز سے ناجلبلاغہ جن مقامات سے لیا گیا ہے ان اصل مدارک کی تفصیلی کتابیں بھی لکھی ہیں تو بارحال مستدرک ناجلبلاغہ کے حوالے سے ناجلبلاغہ سے رہ جانے والے کلمات کو بھی علماء نے آٹھ ہٹھ دس دس جلدوں کی صورت میں جمع کیا ہے یہ ہمت ہے علماء اکرام کی واقعاً اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر جناب امیر علیہ السلام کے کلمات کو جمع کیا جائے تو لوگ ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کر کے اس میں سے پھر یہ موتی نکالتے ہیں اور ان کو جمع کرتا ہے ممکن ہے ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ اس کے لیے خرچ ہوا ہو لہذا علماء کی ان محنتوں سے استفادہ کیا جائے اور قوم کو چاہیے کہ اپنی زبانوں میں ان کو منتقل کرے کیونکہ ظاہر ہے جناب امیر علیہ السلام کے فرامین عربی میں ہیں اب وہ ان کو اگر اپنی اپنی زبانوں میں منتقل کیا جائے تو پوری قوم کو اس سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا اور فقط ان کتابوں کو جمع کرنے میں اور ان کے ترجمہ کرنے تک ہی اقتفادہ کیا جائے بلکہ اصل کوشش ہی ہوتی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی ان تعلیمات سے جو نحج البلاغہ میں موجود ہیں یا نحج البلاغہ میں موجود نہیں ہیں ان تعلیمات سے اپنی زندگیوں کو سوار آ جائے اور انسان جب اپنی زندگی سوار لیتا ہے تو پھر واجب ہے جس طریقے پہ تذکیت و نفس اپنے نفس کو پاک کرنا انسان کیلئے واجب ہے اسی طریقے پہ دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے اور ان کے تذکیعے کا احتمام بھی عمر بالمعروف اور نحین المنکر کی صورت میں ہر مومن پر واجب ہے ہم یہ کریں کہ پہلے اپنے آپ کو سواریں اپنے آپ کو پاک کریں اپنے آپ کو نجات دلائیں اور پھر اس پر اکتفانی کریں بلکہ اگلا قدم وہ بھی واجب کے طور پر ہے اور وہی انسانی طہارت کا اور انسانی کمال کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم دوسروں کی بہتریہ اور دوسروں کی اچھائی کے لیے دوسروں کے تذکیعے کے لیے اور دوسروں کی نجات کے لیے بھی قدم اٹھائیں اور یہ قدم جو ہیں وہ خود بہرحال جہاد اکبر جس کو کہا گیا ہے وہ جہاد اکبر خود اپنے آپ کو پاک کرنا اپنے نفس کو پاک کرنا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے اور جب انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے اس میں فاتح ہو جائے تو پھر دوسروں کی طرف وہ قدم اٹھاتا ہے اور اس کو اٹھانا چاہیے اور یہی کام ہے جناب امیر علیہ السلام کے کلمات کو جمع کر کے علماء کی یہ محنت اسی لیے ہے کہ دوسرے افراد کو بھی ان کلماتیں جناب امیر علیہ السلام کے ذریعے سے پاک کیا جا سکے اور ان کو اس زمرے میں لایا جا سکے جس زمرے میں جناب امیر علیہ السلام ان کو لانا چاہتے ہیں لہذا تعلیمات نحج البلاغہ کو عام کر کے ہم اپنا ایک فرض اور اپنی ایک ڈیوٹی انجام دے سکتے ہیں اب جناب امیر علیہ السلام کے اس کلمے کو سمجھنے کے لیے کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ایسی صورتحال ہو حالات یہ ہوں تو آپ اپنے آپ کو ان سے الگ رکھیں تو یہ اپنے آپ کو الگ رکھیں یعنی یہ پہلا قدم ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تذکیہ کریں ایسے نہیں ہے کہ انسان خود ہی معاذ اللہ جناب امام حسن مجتبا علیہ السلام تو معصوم ہیں لیکن ہمارے جیسے افراد کو یہ گویا حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان فتنوں سے یوں الگ رکھیں کہ آپ کا حساب انہ فتنہ گھروں میں نہ ہونے لگے اور پھر اگلا قدم جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی ان فتنوں سے نجات کے لیے کوشش کریں اور میں یہاں یارز کرتا جاؤں کہ جب جناب امیر علیہ السلام کے چاہنے والے اور جناب امیر علیہ السلام سے محبت کا دم بھرنے والے اس راہ مستقیم پہ جس راہ کے راہی اور جس راہ کے رہنما جناب امیر علیہ السلام ہیں اگر ہم اس راہ کا پتہ دوسروں کو نہیں بتلائیں گے تو گویا ہم نے اپنے فرائض کے انجام دینے میں کتا ہی کی ہے لہٰذا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لیے کہ انسان وہ کمزور ہوتا ہے جو ساری زندگی اپنے اصلاح ہمیں لگا رہے اپنی اصلاح جو ہیں وہ بھی ضروری ہے لیکن ہے کہ اپنی اصلاح پر اکتفاہ جو ہیں یہ کم سوچ اور کم ہمت افراد کا جو ہیں وہ فرض ہے آپ سورہ عصر کو پڑھئیے جا کے اور ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي حُسْرَ إِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کامیاب ہیں وہ لوگ والعصر ترجمہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ انسان جو ہیں وہ گھاٹے میں ہے لیکن گھاٹے سے بچیں گے کون گھاٹے سے بچیں گے وہ جو ایمان لائے آمال سالح انجام دیئے وَتَوَا سَوْبِ الْحَقِّ اور پھر یہ جو آمال سالح اور ایمان جس پر یہ عمل انجام دے چکے ہیں یہ خود حق ہے اس لیے کہ یہی دین اسلام ہے یہی تعلیمات محمد و آل محمد ہیں یہی تعلیمات قرآن و نحج البلاغہ ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي حُسْرَ إِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کون بچ گیا گھاٹے سے جنہوں نے ایمان اختیار کیا آمال سالح انجام دیئے پھر اگلا مرحلہ یہاں بات ختم نہیں ہوتی گھاٹے سے بچنے کے لیے چار چیزوں کا یہاں تذکرہ ہے سورہ ایسر میں اکثر علماء اکرام اس پہ اپنی عالمانہ انداز میں گفتگو کرتے رہتے ہیں ترجمہ کی حد تک ہم اختفاء کر رہے ہیں کہ جنب پروردگار نے یہ فرمایا کہ گھاٹے سے بچنے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں اپنا ایمان آمال سالح اور اگلا مرحلہ کیا ہے وَتَوَاسَو بِالْحَقِ پھر دوسروں کو اس حق کی طرف دعوت دو اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ یہ حق کی دعوت دینا مشکل کام ہے لہٰذا آپ کو اس راہ پر چلنے کے لیے دوسروں کو راہ ہدایت بتلانے دکھانے کے لیے تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور جب تکالیف کا سامنا کرنا پڑے تو فرمایا وَتَوَاسَو بِسَبْرَ تو اس وقت آپ کو سبر سے کام لینا ہوگا لہٰذا یہاں فتنوں سے خود اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کے پھر دوسروں کے بچنے کی راہیں نکالنا جائیں وہ بھی ضروری ہے کوئی یہ نہ سمجھ سے بیٹھے کہ باس ہم نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیا ہے تو یہ کل ہمارا دین محفوظ ہو گیا ٹھیک ہے ہمارا دین محفوظ ہو گیا ہمارا اپنا دین محفوظ ہو گیا لیکن وہ کمال اور وہ ترقی جس کو اللہ چاہتا کہ انسان اور بہتری کی طرف آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی کمال کی طرف بلائے اور جنابی عمیلہ السلام نے ساری زندگی یہی کام کیا تواصو بالحق وہ تو خود حق تھے علی معلحق جنابی عمیلہ السلام حق کے ساتھ ہیں تو وہ مختلف انداز میں حق کی طرف دعوت دیتے رہے لہٰذا اپنے آپ کو بچانے کے بعد اگلا مرحلہ ہے دوسروں کو بھی بچانا اور ان کی رہنمائی کرنا اب مختصرا ہم نحج البلاغہ کے دوسرے حصوں میں کیونکہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اب الحمدللہ نحج البلاغہ کے موضوعات پر بہت کام ہو چکا ہے اور نحج البلاغہ کے موضوعات پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اب اس میں یہ موضوع ہے فتنہ اب اس فتنے کی تفصیل جو ہم نے یہاں عرض کی ہے اس سے زیادہ تفصیل خطبات میں جناب عمیلہ السلام نے بیان کی ہے اور پھر اس فتنے کا علاج کیا ہے اس کو بھی جناب عمیلہ السلام نے بیان فرمایا ہے ہم یہاں اختصرا ایک دو جملات جو ہیں وہ چاند خطبات سے ناکل کرتے ہیں کہ جناب عمیلہ السلام نے کن کن فتنوں کا کس کس انداز میں تذکرہ کیا ہے اگر خطبہ نمبر 99 دیکھا جائے تو جناب عمیلہ السلام نے یہاں فتنے کا تذکرہ کیا ہے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو فتنوں نے اپنے دانتوں سے دنیا والوں کو کٹنا شروع کر دیا گویا وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے فتنے کو جناب عمیلہ السلام نے ایک ایسی شکل اور ایک ایسا جسم قرار دیا ہے جس کے دانت ہوتے ہیں اور وہ فتنہ پھر ان افراد کو اپنے دانتوں سے کٹ رہا ہوتا ہے اب یہ اسی کو کہتے ہیں کلام الامامیں امام الکلام جناب عمیلہ السلام کی وہ فصاحت اور بلاغت اور اس کی یہ مثالیں اسی سے محسوس ہوتا ہے کہ شاگرد مصطفیٰ کی زبان مبارک سے یہ مثالیں اور یہ کلمات کے سنداز سے ظاہر ہوتے ہیں اب جناب عمیلہ السلام نے ان فتنوں کی شدت اور ان فتنوں کی سختی اور اس فتنے کی وحشتگری کو اس انداز سے پیش فرمایا ہے اس وقت کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ فتنے اپنے دانتوں سے انہیں گویا کاٹ رہے ہوتے ہیں اور جنگ کا دریات تھپیڑے مارنے لگا ہوتا ہے اور ساری سختیاں ان کے سامنے ہوتی ہیں اب اس فتنے میں جناب عمیلہ السلام نے یہ خطبہ نمبر 99 ناکل کر رہا ہوں جناب عمیلہ السلام اس زمانے کو یاد کرتے ہیں خطبہ شروع یہ ہوتا ہے الاول قبل کل اول توحید کے لئے ایک بہت ہی مہم جملہ جناب عمیلہ السلام نے یہاں ناکل فرمایا الاول قبل کل اول وہ اول ہے لیکن ہر اول سے پہل اول ہے اب یہ امیر المؤمنین ہی اس انداز کو اپنا سکتے ہیں اور وہ ہی بتلا سکتے ہیں وہ ہر اول سے پہل اول ہے یہ ہے خدا کی تعریف والآخر و بعد کل آخر اور ہر آخر کے بعد آخر ہے اس کی اولیت کے سبب سے واجب ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ ہو اور اس کے آخر ہونے کے وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ایسی گواہی جس میں ظاہر و باطن یقسان اور دل و زبان ہم نواہیں یہ گواہی گویا جناب عمیلہ السلام ہم سے بھی توحید کی ایسی ہی گواہی چاہتے ہیں و اشہدو اللہ الہ الا اللہ شہادتاً یوافق فیہ السر والاعلان کہ جس میں سر اور اعلان یعنی باطن اور ظاہر ایک جیسے ہیں والقلب اللسان اور دل اور زبان ایک یعنی زبان اور دل ہم نواہیں اس گواہی دینے میں کونسی گواہی اشہدو اللہ الہ الا اللہ جناب عمیلہ السلام پھر فرماتے ہیں میں توجہ رہے کہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جناب عمیلہ السلام نے کن کن فتنوں کا تذکرہ کیا ہے اب یہاں اس خطبے میں جناب عمیلہ السلام سے دوری خود جناب عمیلہ السلام نے ایک فتنہ قرار دیا ہے جناب عمیلہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو تم میری مخالفت کی جرم میں مبتلا نہ ہو اگر انسان اس جملے کو اس نگاہ سے دیکھے کہ جناب عمیلہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ میری مخالفت ایک جرم ہے اور فرماتے ہیں دنیا والو میری مخالفت کے جرم میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو اور امام فرماتے ہیں میری نافرمانی کر کے حیران اور پریشان نہ ہو اب ایک ایک جملہ وضاحت طلب ہے اور ہمارا موضوع جہاں وہ تھوڑا ہم آگے جانا چاہتے ہیں اس میں آخری اس میں فتنے کے متعلق ورنہ جناب عمیلہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَحْوِيَنَّكُمْ اس یعنی آپ کو حیران اور پریشان نہ کرے میری نافرمانی یعنی گوئے عمیلہ السلام کا یہ اعلان ہے کہ جو میری نافرمانی کرے گا وہ حیرانی اور پریشانی میں مبتلا ہوگا زمانہ پریشانیوں میں مبتلا ہے اور حیران ہے تو اس کی ایک وجہ گویا اس جملے میں جناب عمیلہ السلام نے بیان فرما دی ہے کہ اگر اتمینان و سکون چاہیے حیرانگی اور پریشانی سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو آؤ میں علی آپ اس کو خطبہ نمبر 99 میں یہ اعلان کر رہا ہوں میری پیروی کرتے آؤ میں پیروکار مصطفیٰ ہوں اور پیروی مصطفیٰ محبت خدا کا ذریعہ بنتی ہے اور محبت خدا دلوں کے اتمینان کا ذریعہ بنتی ہے اگر حیرانی اور پریشانی سے محفوظ رہنا ہے اپنے آپ کو ان سے نجات دلانی ہے تو پھر آپ کے لئے کوشش یہ ہونی چاہیے لَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ اِسْيَانِ یہ نابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میری مخالفت سے بچو اگر آپ آنکھوں کے اشاروں سے باتیں سنتے ہو میری باتیں سنتے وقت تو ایک دوسرے کی طرف آنکھوں کے اشارے نہ کرو جنابی عمیلہ السلام نے یہاں گویا توجہ طلب کی ہے امام فرماتے ہیں میں جب بات کر رہا ہوتا ہوں اب یا علی آپ کی باتوں کو ہزاروں سال ہو گئے ہیں ہم اس زمانے میں بھی آپ کی باتوں کو سنتے ہوئے کیا آنکھوں کے اشاروں سے ان باتوں سے اپنے آپ کو دور تو نہیں لے جاتے بہرحال عزیزان تعلیمات نحج البلاغہ کے حوالے سے میں اتنا یہ عرض کروں کہ یہ دو جملے اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں کہ ہم مخالفت جرم جنابی عمیلہ السلام میں مبتلا نہ ہوں اور ہم اگر سکون چاہتے ہیں تو معصیت فرامین جنابی عمیلہ السلام نہ ہو تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں جنابی عمیلہ السلام آگے پھر فولدی قسم ہے ایک شریع قسم جنابی عمیلہ السلام فولدی فالک الحبت و برع النصبہ جنابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانہ کو شکافتہ کیا اور زی روح کو پیدا کیا جنابی عمیلہ السلام نے یہ جملات نحج البلاغہ میں بار بار استعمال کیے ہیں اب دیکھئے فولدی فالک الحبت اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شکافتہ کیا اور دانے کے اندر سے پھر پودے پیدا کیے اور پھر ان پودوں پہ یعنی یہاں بھی جمعراد ہے اور اس پہ پھل پھل لگے اور فالک الحبت و برع النصبہ اور زی روح کو پیدا کیا کیا قسم کھا کے جنابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں جنابی عمیلہ السلام قسم اٹھا کے فرماتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو خبر تمہیں دیتا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہنچی ہے اب وہ خبر پہنچی ہے پاک پیغمبر کی طرف سے اور جنابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں کہ مَا قَذَبَ الْمُبَلِغْ وَلَا جَاهِلَ السَّامِ نَا خبر دینے والے یعنی پاک پیغمبر نے جھوٹ کہا ہے اور نَسُنْنے والا جاہِل تھا یعنی کہنے والا مصطفیٰ سننے والے ہیں مرتضا جنابی عمیر فرماتے ہیں نَا کہنے والا جھوٹ بولتا ہے اور نَسُننے والا اس کو بھول سکتا ہے یا نَسُننے والا اس کو سمجھنے میں کاثر ہے جاہل نہیں ہے وَلَكَ أَنِّي أَنزُرُ إِلَى زِلِّيلٍ قَدْ نَعَكَ بِشَّامِ اب ساری تکلیف اور زہمت عراب کا وقت جو لیا ہے وہ اس جملے کے لیے ہے کہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے جنابی عمیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے دوری اس کا جرم مت انجام دو اور میری معاصیت اس گناہ کو انجام مت دو اور جنابی عمیر فرماتے ہیں میں نے سنا ہے اس سچے سنانے والے اور مبلغ سے اور میرے سمجھنے میں بھی کوئی کوتاہ نہیں ہے لَكَ أَنِّي أَنزُرُ إِلَى زِلِيلٍ قَدْ نَعَكَ بِشَّامِ اے ماں ہم فرماتے ہیں لو سنو میں ایک ایسے سخت گمراہیوں پر پڑے ہوئے شخص کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ شام میں کھڑا ہوا للکار رہا ہے اور اس نے اپنے جھنڈے کوفہ کے پاس کھلے میدانوں میں گاڑ دی ہیں چنانچہ جب اس کا موح پھار کھانے کو کھل گیا اور اس کے لگام کو دہانہ مضبوط ہو گیا اور زمین میں اس کے پامالیاں سخت سے سخت ہو گئیں تو فتنوں نے اپنے دانتوں سے دنیا والوں کو کٹنا شروع کر دیا بات لمبی ہو گئی لیکن حاکمِ شام کی وہ قوت جنابِ عمیر علیہ السلام نے اس کو تشبیح دی ہے اور یہاں اگر اس جملے پہ مزید تفصیل پیش کی جائے تو جنابِ عمیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جھوٹ نہ بولنے والے مبلغ نے یہ فرمایا ہے کہ گویا میں شام میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ حکمران اپنے آپ کو اس انداز میں مضبوط کر رہے ہیں اور جب مضبوط کر رہے ہیں تو ان فتنوں نے پھر اپنی دانتوں سے دنیا کو کٹنا شروع کر دیا ان فتنوں کی بنیاد اور ان فتنوں کو مضبوط کرنے والا کا مقام کیا ہے جنابِ عمیر علیہ السلام کے اس خطبے کے حوالے سے وہ حاکمِ شام کا وہ حکومت کا اور سلطنت کا زور ان فتنوں کی قوت کا سبب بنا یہ مختصرا اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ فتنوں کی بنیاد اور فتنوں کی مضبوطی جو ہیں وہ ویسے تو سب سے بڑا فتنہ جو ہیں وہ اس ذاتِ توحید کے دھتکارے ہوئے ابلیس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ان افراد کو گمراہ کروں گا اب حکمت کا جو جملہ جنابِ عمیر علیہ السلام نے فرمایا ہے جس وسیعت میں وہاں وسیعت میں وہ سارے یعنی وہ گمراہ کون ہیں وہ وہی ہیں جو شیطان کے اور ابلیس کے پیروکار بن جاتے ہیں اب یہاں ایک حصہ جنابِ عمیر علیہ السلام نے گویا یہ فتنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے دوسری جگہ پہ جنابِ عمیر علیہ السلام خطبہ نمبر ایک سو پچاس میں یہاں جنابِ عمیر علیہ السلام نے پھر اس فتنے کو بیان فرمایا ہے اور اس فتنے کے بیان میں بھی جنابِ عمیر علیہ السلام نے یہ توجہ دلائی ہے کہ آپ اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے بھی آپ کو پیرویے جنابِ عمیر علیہ السلام انجام دینی پڑے گی یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر جناب امیر علیہ السلام سے تعلیمات نحج البلاغہ سے جو تعلیمات حقیقت میں فرامین جناب پیغمبر اکرم ہیں جیسے جناب امیر علیہ السلام نے پچھلے خطبے میں فرمایا ہے کہ سننے والے نے جھوٹ نہیں بولا کہنے والے نے جھوٹ نہیں بولا اور سننے والے میں بھی جہالت یکوتا ہی نہیں ہے تو اس حوالے سے یہ فرامین حقیقت میں فرامین پیغمبر اکرم کی طرف پلٹ کے آتے ہیں لہٰذا یہ اگر ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو بہترین ذریعہ اس کا کیا ہے وقت کے دامن میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس خطبے کی بھی تفصیل کی طرف جائیں خطبہ نمبر ایک سو پچاس میں جنابی عمیل علیہ السلام نے اس فتنے کا تذکرہ کیا ہے خطبہ نمبر اکانوے میں جنابی عمیل علیہ السلام نے وہاں بھی پھر ان فتنوں کا تذکرہ کیا ہے اور جنابی عمیل علیہ السلام نے یہاں دعویٰ کیا ہے یہ خطبہ نمبر اکانوے اما بعدو ایوہن ناس فانا فقعت این الفتنہ اے لوگوں میں نے فتنہ و شر کی آنکھ پھوڑ ڈالی ہے اور جب اس کی تاریخیاں موجوں کی طرح تہبالہ ہو رہی تھی تو اس دیوانگی اس کی زوروں پر تھی تو میرے علاوہ کسی میں بھی جرت نہ تھی کہ وہ اس کی طرف بڑھتا اب جو چاہو مجھ سے پوچھو یعنی جنابی عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتنوں کو نیست و نابود اگر کرنا ہے فتنوں کو مٹانا ہے اس کے زور کو توڑنا ہے تو اس کے لئے بہترین راہ جنابی عمیل علیہ السلام کی پیروی ہوگی یہ خطبہ نمبر نائنٹی ون ہے اور آخر میں جنابی عمیل علیہ السلام نے خطبہ نمبر پانچ میں جو ایک مختصر سا خطبہ ہے اور جیسے عرض کار چکا ہوں کہ خطبات کا ایک حصہ ہے یہ خطبہ اس وقت ہے جب جنابی عمیل علیہ السلام نے رہلت پاک پیغمبر کے بعد ابو سفیان ابن حرب نے آکے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور جس پر جنابی عمیل علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لے جاؤ بہت ہی پیارا جملہ ہے بہت ہی مہم اس کی موقعیت ہے ابو سفیان جو ایک کابن امیہ کا سردار تھا وہ رہلت پیغمبر اکرم کے بعد آکے کہتا ہے کہ ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں جنابی عمیل علیہ السلام کا وہ جملہ بہت مشہور ہے جب جنابی عمیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کب سے اسلام کے دردمند ہو گئے ہیں کہ اب آپ اس دردمندی کو اپناتے ہوئے آپ میری بیعت کرنا چاہتے ہیں یہ حقیقت میں ہے کہ خلافت جب جنابی عمیل علیہ السلام سے لے لی گئی تو اس وقت یہ چاہتے تھے کہ یوں فتنہ و فساد بڑھے فتنہ و فساد کو پہچانا اور اس فتنہ و فساد کو پہچان کے اس کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے یہ فرمان اجرا کیا اب دیکھئے اس جملے کو جنابی عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں ایوہ الناس شکو امواج الفتنے اے لوگو فتنہ و فساد کی موجوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کس کے ذریعے تھے بسفنن نجات نجات کی کشتیوں کے ذریعے سے اب نجات کی کشتیاں یہاں جنابی عمیل علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں اور پھر آگے جنابی عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نجات کی کشتیاں کون ہو سکتی ہیں اور اپنا تذکرہ فرماتے ہیں اور اگر ہم پاک پیغمبر کے اس فرمان کو یہاں سامنے رکھ لیں کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس کا مخالف ہوا جو اس سے دور بھاگا وہ غرق و ہلاک ہو گیا نابی عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں ایوہ الناس شکو امواج الفتن بسفن نجات آئیے کوشش کریں نحج البلا کی تعلیمات سے استفادہ کرتو ہوئے اپنے آپ کو کشتی نجات کا سوار بنا لیں اور جب کشتی نجات کے سوار ہم بن جائیں گے تو یہ وعدہ مصطفیٰ ہے یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان واضح ہے کہ جو اس کشتی کا سوار ہو جائے گا وہ پار ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو نجات کی کشتی میں سوار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامران بنا لے گا پروردگار ہمیں تعلیمات نحج البلا سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی زندگیوں کو محمد وآل محمد کی تعلیمات اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ